سلام علیکم سیف سیوڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر آئی جی پنجاب انام گنی کی زیرے صدارت سینٹرل پولیس آفیس میں پولیس ملازمین کی ویلفیر اور مسائل کے حل کے لیے عالی سطحی اجلاس اجلاس میں پولیس شہدہ کی فائملیز اور ملازمین کی ویلفیر سے متعلق معاملات زیرے غور آئیں آئی جی پنجاب انام گنی کا کہنا تھا کہ شہدہ کی فائملیز اور فورس کی بہترین ویلفیر میری اولین ترجیحات میں شامل ہے تمام آرپیوز اور ڈی پیوز شہدہ کی فائملیز کے مسائل ذاتی دلچسپی لے کر حل کروائیں ملازمین کی چھٹی کا حصول جی پی فنڈ، مالی معاونت، سزا اور جزاز سے متعلق کیسز ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائیں کرونا وائرس کا شکار پولیس افسران کو ویلفیر چیکس کی فرامی کا عمل جلد از جلد مکمل کیا جائے جونئر رینک پولیس ملازمین کی بہترین ویلفیر اور استعداد کار میں اضافہ محکمے کی اولین ترجیحات میں شامل ہے کونسٹیبلری محکمے پولیس کا چہرہ ہے، ان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کر کے ان کی کارکردگی کو مزید نکھارا جا سکتا ہے پولیس ملازمین کو ان کے مسائل کے حل کے لیے دفاتر کے غیر ضروری چکلوں سے نجات کو مزید ترجیحی بنایا جائیں اجلاس میں ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ ازر حمید کھوکر، ایڈیشنل آئی جی لوجسٹک اینڈ پروکیورمنٹ علی آمیر ملک، ایڈیشنل آئی جی پی ایچ پی شاہد حنیر، ایڈیشنل آئی جی ٹریننگ کمر شہرخ، ایڈیشنل آئی جی اوپریشنز پنجاب صاحبزادہ شہزادہ سلطان، ایڈیشنل آئی جی آئی ای بی غلام رسول زاہد، ڈی آئی جی لیگل جواد مہم نوڈوگر، ڈی آئی جی ویلفیر، آغا یوسف، آرپیو فیصل آباد، راجہ رفت مختار کے علاوہ دیگر افسران بھی موجود ہیں کرکٹ سٹیڈیم نظر لیاکت چوک، سبزہ زاہ صدر ڈیوزین لاہور میں کھلی کے چہرے ہی کائناکات کیا گیا سربراہ لاہور پولیس محمد عمر شیخ نے شہریوں کے مسائل سنے، ایس ایس پی ڈیسپلن، ایس ایس پی اوپریشن صدر، ایس پی انویسٹیگیشن صدر، صدر ڈیوزین کے تمام ایس ایچوز اس موقع پر موجود تھے سی سی پی او لاہور نے شہریوں کے مسائل اور ان کے فوری ہلکے لیے احکامات جاری تھی مجرے سے دھوان اور سموک کا بائیس بننے والی گاڑیوں کے خلاف اوپریشن میں تیزی دھوان دینے والی کتیس ہزار دو سو بانوے گاڑیوں کو چلان ٹکٹس جاری اسپیشن موہم کے تحت دو سو تئیس گاڑیوں کو دو دو ہزار روپے کے جرمانے آئی ترپن گاڑیوں کو تین روز کے لیے تھانوں میں بند کروایا گیا سیٹیو ٹرافک پولیس، محکمہ محولیات اور ریجنل ٹرانسپورٹ آتھورٹی کے مشترکہ و ٹیمیں تشکیل سیٹیو رہور سید حماد عابد کا کہنا تھا کہ سموک کا بائیس بننے والی گاڑیوں کو ستر لاکھ ستتر ہزار کے جرمانے کیا جا چکے ہیں اگاہی اور احتیاطی تدابیر اپنانے سے سموک کے اثرات کم ہو رہے ہیں سموک سے انسان کو سانس لینے میں دشواری، ناک گلے کی بیماریوں کا اندیشہ رہتا ہے محولیات یالودگی سے پاک، آب و ہوا، صحت مند معاشرے کی زامن ہے گاڑیوں سے نکلنے والا مزرع صحت دھوان سموک کا بائیس رہا ہے ایس پی ڈالفین، راشد ادھائیت کا ڈالفین سکوائٹ کی ماہ اکتوبر کی کارکردگی کا جائزہ ڈالفین اور پولیسی ریسپانش یونٹ نے ماہ اکتوبر کے دوران امرجنسی ون فائیو کی دو ہزار چار سو آٹھ دروس کالز پر شہریوں کو ریسکیو کیا ڈالفین سکوائٹ نے ایچ سلان دفعہ اکسو چونتیس کی خلاف ورزی پر چار سو بائس موٹر سائیکلز اور گاڑیوں کے خلاف کارروائی کروائی دورانے پیٹرولنگ اور سنیپ چیکنگ 6,86,236 مشکوک اشخاص کو چیک کیا گیا دورانے سنیپ چیکنگ 49 سٹریٹ کریمنلز کے علاوہ دیگر سنگین جرائم میں ملوث 1,092 ملزمان گرفتار ہوئے ڈکیتی، چوری اور رہزنی میں ملوث 42 گینگز کے علاوہ 183 چوروں کو بھی گرفتار کیا چھے اشتہاریوں سمیت 431 تارگیٹیڈ آفینڈرز 32 عدالتی مفروران کو گرفتار کیا ناجائس لہے کے خلاف مہم کے دوران دو گرنیٹ بم، 142 پسٹلز، 15 رائفلز اور ہزاروں کی تعداد میں گولیاں اور میکزینز برامد ہوئیں ڈوفنن سکوارڈ منشیات کے خلاف 307 بوتلیں شراب، ایک بوتل آئیس، دو ششا اور حکا برامد کیے ڈوفنن سکوارڈ نے لاکھوں روپے مالیت کا گھرہلو سمان بھی برامد کیا اس اس پی انویسٹیگیشن عبدالغفار قیسرانی کی انویسٹیگیشن مورل ٹون ڈیویجن کے ساتھ کرائی میٹنگ میٹنگ میں اس پی مورل ٹون انویسٹیگیشن محمد بلال قیوم، سرکل افسران اور ان چار انویسٹیگیشن کی شرکت اس اس پی انویسٹیگیشن لاہور نے مورل ٹون ڈیویجن کی مہانہ کارکردگی کا جائزہ لیا ایس پی انویسٹیگیشن مارل ٹون محمد بلال قیوم نے ڈیویجن کی کارکردگی کے حوالے سے بریفنگ دی بیٹنگ میں قتل، اندھے قتل، ڈکیتی سمیش سنگین مقدمات کی تفقیش میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا جرائے میں ملوث پیشہ ور اناسر کے خلاف پریکڈون مزید تیز کرنے کی ہدایر ایس ایس پی انویسٹیگیشن عبدالغفار کے سرانی کا کہنا تھا کہ امانداری، دیانتداری اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بھروے کار لاتے ہوئے اپنے فرائز منصبی سر انجام دیں پولیس افسران شہریوں کے ساتھ حسن سلوک اور عزت اور احترام کے ساتھ پیش آئیں اچھی کارکردگی دکھانے والے پولیس افسران کی ہر سطح پر حوصلہ فزائی کی جائے گی لاہور انویسٹیگیشن پولیس کی کارروائیاں قتل اور اندھے قتل کی سنگین وارداتوں میں ملوث دو ملزمان گرفتار انویسٹیگیشن پولیس کہانہ نے مکان کا کرایاں ادا نہ کرنے پر شہری کو فائرنگ کر کے قتل کرنے والے سب انسپیکٹر کو گرفتار کیا انویسٹیگیشن پولیس سندر نے معمولی ذاتی رنجش پر اپنے دوست کو گلہ دبا کر قتل کرنے والے ملزم دانش کو گرفتار کر لیا خیلس ہینیا اور ہیمو فیلیا کے مرض میں مبتلا بچوں کے لیے ایس پی موڈل ٹون آپریشن دفتر میں بلیڈ کیمپ کا انعقاد بلیڈ کیمپ امی نسرت فاؤنڈیشن کے زیر احتمام لگایا گیا ایس پی موڈل ٹون آپریشن دوست محمد سمیت دفتری عملے اور تھناجات کے پولیس افسران اور جوانوں نے خون کے اتیاد دیئے ایس پی موڈل ٹون آپریشن دوست محمد کا کہنا ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا ساری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزیڈ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv موسیقی موسیقی